بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام تہمین حق ہے میں ایک فیزیشن ہوں اور امریکہ میں پریکٹس کرتی ہوں میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا اپنی بیماری اور پھر میرا صحت یابیاب ہونا سورہ رحمن کے علاج سے میں اپنے بارے میں تھوڑی سی ہسٹری بتانا چاہوں گی میری بیماری کیا تھی میری کیا سمٹمز تھے میری کیا لائف تھی اور پھر میرا سورہ رحمن تک پہنچنا جو کہ بزادے خود ایک موجزہ ہے اور پھر میرا اس سورہ رحمن کا میرے اوپر کیا اثر ہوا جیسا کہ میں نے پہلے کہا میں ایک فیزیشن ہوں میں امریکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہوں میں فول ٹائم میریسن پریکٹس کرتی تھی مجھے فیزیکلی ہیلتھ کوئی ایشیوز نہیں تھے جبکہ ایک بیماری نے سب کچھ بدل دیا نوویمبر ایٹین ٹو تھاؤزن فورٹین کو ای ہیڈا ویری سویر ہیڈک جس کے بعد میں ایمبولنس سے ہاسپٹل لے جائی گئی وہاں پہ ایسی ٹی سکین سے سب ایریکنویڈ ہیمریج ڈائیگنوز ہوا سب ایریکنویڈ ہیمریج کو برین ہیمریج بھی کہتے ہیں جس کی ایک موٹیلیٹی بہت ہائی ہے نائن ڈیز آئی سیو میں رہنے کے بعد میں گھر آئی گھر پہ تھوڑی ریکاوری ہوئی لیکن تین چار مہینے تک جو ریکاوری ہونی تھی وہ ہو گئی اور اس کے بعد جو میری سیچویشن تھی وہ ویسی ہی رہی اس وقت میری جو لائف تھی آفٹر 3-4 منس آف دس انجری وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں کیسی لائف گزار رہی تھی میری فنکشنل کپیسٹی بہت تھوڑی ہو گئی تھی مجھے رات کو تقریباً آٹھ سے دس کھنٹے سونا ہوتا تھا صبح فنکشن کرنے کے لیے صبح جب میں اڑتی تھی تو میں برکل ٹھیک محسوس کرتی تھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی اور کوئی دیکھنے والا کبھی کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں بیمار ہوں لیکن تقریباً بارہ بجے تک میں جو کر سکتی تھی بس وہ کرتی تھی اس کے بعد ایوٹھیں گوڈ چینج اس کے بعد ایوٹھیں گوڈ چینج میری باڈی میں بہت سورنس ہوتی تھی سورنس اس قسم کی ہوتی تھی جیسے آپ نے کوئی بہت عرصے کے بعد کوئی ورک آٹ کیا ایکسرسائز کی ہو اور اس کے بعد آپ کی جو جسم میں سورنس ہوتی ہے وہ سورنس ہوتی تھی اور بہت شدید سورنس ہوتی تھی جوئنٹ ایوٹھیں جوئنٹ ایوٹھیں گوڈی جوئنٹ میں اس کو اس طرح ایکسپلین کر سکتی ہوں جس طرح اگر کوئی ٹوئی ہے جو کہ بیٹری سے چلتا ہے اور وہ چلتے چلتے اگر اس کی بیٹری ختم ہو جائے تو وہ رک جاتا ہے میرا بھی کچھ ایسا تھا میں چلتے چلتے کائیڈ آف رک جاتی تھی ایک قسم کا شیٹ ڈاؤن تھا اس کے بعد مجھے دوپہر کو ریکاور کرنے کے لیے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے سونا ہوتا تھا سو کے جب ارتی تھی تو ایک دو گھنٹے میرے پھر دوبارہ بہت اچھے ہوتے تھے اور اس کے بعد وہی سائیکل شروع سورنس جسم میں درد جوئنٹس میں درد نو اینرجی اور کچھ کرنے کے قابل نہیں اور پھر رات ہوئی دس گھنٹے سوئے اور اگلا دن ویسے ہی شروع ہوا اس میں ایک چیز ورس ہوتی تھی اگر سکیجل سے کچھ ہٹ جائے مجھے اپنے سکیجل پہ رہنا بہت ضروری تھا آگے پیچھے بہت مشکل ہو جاتی تھی اگر میں کرتی کئی دفعہ کرنا پڑتا تھا اگزامپر ہے کہ میری ڈاکٹرز کی اپوائنمنٹس جو تھی وہ تقریباً گھر سے ایک سے ڈیڑ کھینٹے پہ تھی گھر آتے آتے تقریباً دو سے تین بچ جاتے تھے اس وقت تک میری درد میری سورنس میری جوئن کی تکلیف سمجھئے ملٹیپل ٹائم زیادہ ہو چکی ہوتی تھی اتنی زیادہ کہ میں سہارے کے بغیر چل بھی نہیں سکتی تھی اور اس سے ریکاور کرنے کے لیے مجھے تقریباً چار سے پانچ دن لگ جاتے تھے تو واپس اپنی اس پرانی والی سٹیج میں آنے کے لیے اس تکلیف اور درد کے لیے کہیں میڈکیشنز ٹائم کی پین میڈکیشن کوئی پین میڈکیشن کام نہیں کرتی تھی سٹرونگ سے سکرونگ پریسکرپشنز بھی کیونکہ ڈاکٹرز نے اس کو اس طرح کہا کہ یہ سینٹرل پین ہے جس پہ کوئی دوائی اثر نہیں کرتی میں نہیں جانتی کیا تھا لیکن کوئی دوائی اثر نہیں کرتی تھی اس سارے وقت میں میں نے اپنی میڈکل کیئر کے بارے میں سب کچھ کیا ہر سپیشلس کو دکھایا جو ٹیسٹ انہوں نے کہے وہ کرائے ہر ٹیسٹ میرا بائی دوائے نارمل لائیا کہیں کوئی پرابلم نظر نہیں آئی ہر ڈاکٹر کا اینڈ میں یہی جواب تھا this is a traumatic brain injury اس کے بعد ایسا دیکھا گیا ہے لیکن وجہ نہیں پتا کیا ہے اور ہمارے خیال سے اب آپ کی زندگی ایسے ہی ہے اس میں امپروومنٹ کے چانسز نہیں ہیں یہ سننا بہت مشکل ہے لیکن this was it this was a new me اتنا بتاتی چلوں کہ ان سب چیزوں کے باوجود میں اللہ کا اتنا شکر ادا کرتی تھی کہ اتلیس میرے پاس دن کے کچھ کھینٹے ایسے جس میں میں بلکھو نارمل محسوس کرتی ہوں کم ہے لیکن ہے تو صحیح ایسے فیزیشن میں نے کبھی امید نہیں چھوڑی اور میں اپنی ریسرچ کرتی رہی کہ کہیں مجھے کوئی اس کا جواب مل جائے پر ملا نہیں سارے تین سال کے بات I came across a video of ڈاکٹر محمد جاوید who is an intense servist in services hospital in lahore he was talking about his experience کس طرح ICU میں کام کرتے وے needle prick سے he became positive with hepatitis B hepatitis C and HIV that is scary وہ دو سال اس بیماری میں رہے اور پھر کس طرح دو سال کے پال سورہ رحمان سے خود سہتیاب ہوئے بائی دو وے میں ڈاکٹر جاوید کی ویڈیو پہ کیسے پہنچی یہ مجھے بالکل معلوم نہیں یہ میرے لیپ ٹاپ پہ کیسے پاپ ہوئی مجھے نہیں معلوم اب یکین کریں میں ایک ڈراما ہون رہی تھی did get cure he was sending a very strong message through that ویڈیو بائی دو وے سورہ رحمان therapy is the ultimate therapy for any illness اس کے علاوہ ان کی ویڈیوز میں جو دو اور چیزیں میں نے بار بار دیکھی وہ تھی unconditional love and forgiveness جس کا وہ بہت ذکر کرتے تھے میں ان کی یہ ویڈیو بار بار دیکھتی اور میں ان کی ڈیڈیو دیکھ کے ہر دفعہ روتی یہ سوچ کیا کیا میں بھی اس علاق سے ٹھیک ہو سکتی ہوں میں چھے مہینے تک ان کی ویڈیوز ان کے اپنی experience کا جو وہ بیمار ہوئے اور ٹھیک ہوئے اور جو انہوں ان کی جو اور ویڈیوز میں چھے مہینے تک دیکھ نے کے بات میں اراد کی اور دیسیمبر آف 2018 میں فرس ٹائم جائے جس طریقے سے انہوں نے مجھے ویڈیوز میں سمجھایا اسی طریقے سے میں سورہ رحمان سات دن سنی سنے کے بات مجھے لگا کہ میں ٹھیک ہوں پٹ میبھی پوری طرح نہیں آئی ڈوٹ نو کیونکہ نائی یکیم والی بات ہے اس وقت میں نے اٹھ کے فرس ٹائم ان سے فون پر بات کی میں جو آپ کو ابھی تک بتائی میں ساری ڈیٹیلز ان کو بتائی کہ میرے ساتھ یہ ہے انہوں نے سب کچھ سننے کے بعد مجھے کہا بہت تسلی دی اور کہا آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور انہوں نے بتایا کہ نیورولوجک پیشنس کو کسیدہ بردہ شریف سننے کو بھی کئی دفعہ کہتے ہیں تو انہوں نے مجھے کسیدہ بردہ شریف ساتھ دن سننے کیلئے کہا کہ طریقہ بلکل یہ ساتھ دن سننی ہے دن میں تین بار سننی ہے اور اس کے بعد دعا مانگنی اور پانی پینے میں نے ان کے کہنے پر کسیدہ بردہ شریف سننا شروع کیا میں ابھی تھرڈ ڈی تھا میرا جبکہ فیل سمتھنگ ڈی فرن مجھے بس دل میں ہی آیا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی اتنی سٹ ٹراغ فیلنگ تھی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی یہ میرا نہیں خیال کہ میں کبھی بھی یہ فیلنگ کسی کو ایکس پر سکتی ہوں وہ صرف میں سوسی کی جا سکتی میں نے سات دن کسیدہ بردہ شریف سنے ان کے کہنے کے مطابق اور اس سب کے باوجود ہونے کے بعد بھی میرے لیے مائن بابلنگ تھا کہ یہ کیسے ہوا مجھے نہیں معلوم میری وہ درد میری وہ سورنس میری وہ تکلیف کہاں گئی لیکن وہ سب چلی گئی اس وقت الحمد علی اللہ ڈیٹھ سال ہو چکا ہے اس بات کو اور میں ابھی بھی ویسے ہوں میں ابھی بھی ٹھیک ہوں سور رحمان تھرپی نے مجھے کیور کیا لیکن اس کے علاوہ بات بات ہم ان کنڈیشنر لف اور فرگیو بات یہ ایک لائف چینجنگ چیز تھی میرے لئے اس نے میری زندگی بدل دی میرے سوشنے کا طریقہ بدل دیا میرے ویسے لائف بدل دیا یہ میرا ایکسپیرینس ہے ایک شور بہت لوگوں نے سورہ رحمان سنی ہوگی اور اور میری دعا ہے کہ اس ویڈیو کے تھو ہر انسان کے پاس یہ ویڈیو پہنچے جس کو اس کی ضرورت ہے اور میری اس سے ریکویسٹ ہے کہ میری طرح چھے مینے ویٹ نہ کرے پلیز اس کو ٹرائی کیجئے میرا یقین ہے یہ ضرور کام کرے گی انشاءاللہ ویڈیو کے انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ ویڈیو سوری آپ نے سورہ رحمان کاری عبدال باسد کی آواز میں سننی ہے اور آپ نے یہ سات دفعہ سننی ہے دن میں تین دفعہ صبح دوپہر اور شان اور ہر دفعہ سننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے یقصوی کے ساتھ کاری عبدال باسد کی آواز میں سورہ رحمان کو سنیں اس کے بعد آپ دعا کریں فانی کا گلاس اپنے پاس رکھیں تین گھون پانی اس کو ہاتھ میں لیں آنکھیں دوبارہ بند کریں اپنا دل ہر ایک کی طرف سے صاف کر لیں اور ہر ایک کو معاف کر دیں بڑی سے بڑی تکلیف بڑی سے بڑی زیاد دی اس کو بھی معاف کر دیں اللہ کی نادار مخلوق سمجھ اللہ کی خاطر معاف کر دیں اور اس کے بعد ان لوگوں کو دعا بھی دے دیں پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اپنی بیماری کی شفا کے لیے یا کوئی مسئلہ ہے اس اللہ اللہ اس کے بعد بند آنکھوں سے تین گھونٹ میں پانی پی لیجئے اور پھر آنکھیں کھو دیں یہ ہے طریقہ علاج جو انہوں نے بتایا اور جوہے نے کیا میری آپ سب سے گزارشیں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے سننے کا بہت بہت شکریہ خدا دس خلق الانسان علمه البيان